بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یا آن لائن دکانداری کے یا آن لائن فروخت کرنے کے چند فوائد پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مشکل دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار بڑے اور اس کے کسٹمرز بہت زیادہ ہوں اور ہر شہر سے اس کا کسٹمر جو ہے نا وہ اس سے رابطہ کرے ہر شہر سے اس کا کسٹمر اس کے پاس آئے تو ہر کو یہ چاہتا ہے تو فرنڈ میرا خیال ہے سب سے بڑا یہ فائدہ ہے آن لائن کام کرنے کا کہ اس وقت تقریبا پوری دنیا میں اور پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو پورے پاکستان میں بہت ہی چند شاید ایسے علاقے رہ گئے ہوں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ابھی نہیں ہے ورنہ ہر جگہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور جہاں پر بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے وہاں پر لوگ انٹرنیٹ چلاتے ہیں اسے دیکھتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں ووٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں تو ہر جگہ سے آپ کو آپ کا کسٹمر مل سکتا ہے بس آپ کوئی کرنا یہ ہے کہ آپ ان کے مطابق کوئی چیز منتخب کر کے اپنی آن لائن دکانداری کی شروعات کریں اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ فرنڈز یہ بھی ہے کہ دیکھیں بڑے بازار میں آپ کو ایک بڑی دکان لے کر کے بیٹھنا ہے یا چھوٹی دکان جیسی بھی صورتحال ہو بازار میں آپ کو دکان کا کرایا دینا ہے اسی طرح آپ کو پریزنٹیشن کے لیے بہترین لائٹ بہترین شوکیس اور بہترین جو ہے نا آپ کو وہاں پر انتظام کرنا پڑے گا کہ کسٹمر آپ کے پاس آگر کے بیٹھے ہیں جو کہ بازار کی دکانداری کا ایک حصہ ہے تو فرنڈز آن لائن کام کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ جو ہے نا خرچہ پریزنٹیشن پر نہیں کرنا پڑتا بس آپ کے پاس چیز اوریجنل ہو اور اس چیز کو دکھانے کا جو آپ کا انداز ہے وہ بہترین سا ہو جس قدر بھی بہترین ہو ویسے یہ بہت ہی نکتے کی بات ہے کہ آج کل لوگ چیز کی اور یعنی جو اس کی اصل تصویر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس تصویر کو کمپیوٹر میں ایڈٹ کر کے ان کو دکھائیں تو وہ ان کو زیادہ پسند آئے یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک ٹول کے طور پر استعمال تو کی جا سکتی ہے لیکن فرنڈز لوگ چیز کی جو اوریجنل چیز ہے اصل میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کی ویڈیو کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اس کی اچھی ایسی تصویر جس کے اندر کوئی ایڈٹنگ نہ کی ہو کی گئی ہو لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آن لائن کام کا کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرنی پڑتی اپنی دکان پر کوئی بہت زیادہ رقم نہیں لگانی پڑتی اس کی پرینٹیشن پر اور کسٹمر کے لیے بہت زیادہ یعنی ایسی زہولیات کا انتظام موسم کے لحاظ سے نہیں کرنا پڑتا یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے ایسی وقیرہ کا انتظام آپ کو نہیں کرنا پڑتا اپنی دکان داری میں اور بڑے بزار کی صورت تو آن لائن کام کرنے کا یہ فائدہ ہے بس آپ کے پاس پرادکٹ کوئی منفرد سی ہو اور لوگوں کی ضرورت کی ہو تو آپ لوگوں کی ضرورت بہترین طریقے سے پوری کر سکتے ہیں فرنڈز اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بزار میں جا کر ذلیل نہ ہو عزتدار شخص بزار میں جا کر جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے رش کی وجہ سے بارگیننگ کی وجہ سے اور بھی کئی سارے بزار کے معاملات ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے بزار کے معاملات چینہ جھپٹی اور چوری چکاری اور اس کے علاوہ جو بہت ایک بزار میں پریشانی بنتی ہے لوگوں کی کہ وہاں پر جو ہے نا اچک کے آپ کی جیب کٹ لیتے ہیں تو یہ بزار کی کچھ پریشانیاں ہیں تو کسٹمر یہ چاہتا ہے یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ضرورت آن لائن پوری ہو جب انہیں ایک مناسب قیمت میں چیز گھر بیٹھے میسر ہو رہی ہے تو انہیں بزار میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے بس آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے یا کیا چیز ان کے گھر تک پہنچا رہے ہیں ان کی جیب کا خیال لگتے ہوئے یہ آپ نے اب اس کا انتخاب کرنا ہے فرینڈز کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی بڑی سکل نہیں سیکھنی پڑتی بزار کی یعنی آپ نے اگر کوئی مثال کے طور پر میں کپڑے کا کام کرتا ہوں تو مجھے جیسے میرے استاد بزار کے جو استاد ہیں یا جن سے میں خریداری کرتا ہوں یا جن سے میں نے تھوڑا بہت کام سیکھا ہے بزار کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کئی کئی سال لوگوں کی دکان پر کام کرتا رہا ہوں اور یہ میرے اردیت کے جو دکاندار ہیں یہ بھی کئی کئی سال لوگوں کے پاس کام کرتے رہے ہیں جس کا انہیں جو ہے نا وہ تجربہ ہوا اس کے بعد یہ اپنی دکانداری کی طرف آئے جبکہ آپ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اتنی جلدی سیکھ کر کے جو ہے نا وہ اپنی آن لائن دکانداری شروع کر دی تو فرینڈز یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دیر والی سکل یا بہت زیادہ لمبا کوئی کوس نہیں کرنا پڑتا بس آپ تھوڑا سا بزار سیکھیں اور جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کی خریداری اچھی کریں وہ دیکھیں بزار میں کس کس اقسام کی موجود ہے وہاں سے خریدیں اور اس کی بہترین سی پرینٹیشن کریں اور ویڈس ایپ پر فیس بک پر اور اس طرح ویب پورٹل بہت سارے دراز پر اور ابھی تو ایمازون پاکستان میں آگئی ہے اس کو بھی سیکھا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے ساری دنیا میں آپ کے پارسل جا سکتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا سیکھنا ہوگا محنت دل لگی سے آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ چند مہینوں میں ہی اور جو ہے نا وہ اس کے علاوہ چند سالوں میں آپ ایک بڑا ریوی نیو جرنیٹ کر سکیں گے اور آپ یعنی بہترین رزق اپنے گھر میں بیٹھے جو ہے نا وہ اس کا انتظام کر سکیں گے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے تو فرنڈ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کام کے فائد اور جس طرح اس کی آئندہ ضرورت بھر رہی ہے وہی شخص کامیاب رہے گا جو اپنے کاروبار کو آن لائن کر لے گا اچھا اب اس کا ایک عود بہت بڑا فائدہ اور ایک منفرد بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری پروڈیکٹ یا میری چیز میں آن لائن سیل نہ کر پاؤں ہم یہ سمجھتے ہیں کئی بار مثلا میں نے یہ خیال کیا کہ بہت زیادہ مہنگا سوٹ شاید میرا نہ بکھ سکے اور میں اسے نہ بیچ سکوں لیکن میں نے جب اس کی پرینٹیشن کی لوگوں کو دکھایا لوگوں کو بتایا تو وہ جناب ہاتھوں ہاتھ وہ سیل ہو گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا جو میرے ساتھ میرے ساتھی شامل ہیں اور وہ پتہ نہیں یہ اتنا مہنگا خرید پائیں گے لیکن انہوں نے وہ خرید لیا اس کے اندر نکتہ یہ ہے کہ بازار ہمارے وہ صورتحال پر کہ وہ کس علاقے کا بازار ہے اور وہ ہول سیل کا بازار ہے وہ ہول سیل کے ساتھ والا بازار ہے وہ ہول سیل والے بازار سے تھوڑا دور والا بازار ہے وہ گاؤں کا بازار ہے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پر کہ آپ وہاں پر ان لوگوں کے حوالے سے آپ چیز لاتے ہیں وہ مہنگی سستی جیسی بھی ہو آپ کو اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے لیکن آن لائن کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ مہنگی چیز لاکر بھی بیش سکتے ہیں اور سستی چیز کے لیے تو لوگ جو ہیں نہ میسر ہوتے ہیں وہ لوگ تو خرید لیتے ہیں اسے لیکن مہنگی چیز میاری چیز کوالٹی والی چیز آپ آن لائن پر لاکر بیش سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے آن لائن کام کا اس کے علاوہ بہت سے فائد آن لائن کام کے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ ایک چیدہ چیدہ چند فائد تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور فرنڈز کوئی اس کے لیے یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ نہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے نہ بہت زیادہ سکل سیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لیبر کٹھی کرنے کی ضرورت ہے بس آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہیں اور کوئی چھوٹا سا اڈہ آپ اپنے گھر پہ اپنی دکان پر اپنے آفس میں بنا لیں گے اور جو چیز آپ کے پاس میسر آپ اسے بیچ لیں گے کپڑے کی صورت میں ہو کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں ہو ایسی چیزوں جو تھوڑی دیر یعنی تین چار دن پانچ دن تک خراب نہیں ہوتی کھانے پینے کے حوالے سے وہ آپ بیچ سکتے ہیں ہمارے بہت سے دوست شہد کا آن لائن کام کر رہے ہیں اور وہ بہترین کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے بہت سے دوست خوشبو کا کام کر رہے ہیں کپڑے کا کام کر رہے ہیں جوتے کا کام کر رہے ہیں گھڑیوں کا اور اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں بلکہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی چند ویڈیوز میں ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے ایک دوست نے جو ہے نا وہ ایک منفرد چیز کا انتخاب کیا اور اب ماشاءاللہ وہ بہترین جو ہے نا اپنے کسٹمرز کو مطمئن کر کے وہ چیز سیل کر رہا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ وہ کیا چیز ہوگی تو اس کے لیے دیکھتے رہیے خلیل آن لائن ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید کچھ فائد اور مزید ایسی ٹیفز دینا چاہیں گے جس سے آپ اپنا نیا کاروبار آن لائن کی صورت میں بہت جل شروع کر سکیں مجھے امید ہے فرنڈز آپ کو میری یہ دوسری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے میرا فیس بک پیج میرا فیس بک رابطہ ویڈس ایپ رابطہ اور اسی طرح چند دنوں میں میری ویب سائٹ بھی لانچ ہوگی تو آپ وہاں پر اپنا تفسرہ کر سکتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے میری غلطیاں بتا سکتے ہیں اسی طرح آپ چند ایسے سوالات بھی کر سکتے ہیں جو سوالات آپ کو آن لائن کام میں جو ہے نا وہ مشکل پیش آ رہے ہیں اور آپ سمجھ دیں کہ شاید یہ والی مشکل مجھے آن لائن کام میں پیش آ رہی ہے اور یہ شاید کیسے حل ہو تو انشاءاللہ والعزیز ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کا سوال انشاءاللہ بولا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا بہت شکریہ